السلام علیکم دوستو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں میں توڑا ساپنا انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں میرا نام گلدار عمل چودری ہے اور میں اس وقت اسکری فیملی تکافر میں اسلامباد برانس سے مخاطب ہوں دوستو یہ جو آج ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری اس انشورنس اور تکافر انڈسٹری میں بے شمار لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ کامیابی ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں بٹ اس میں جو میں نے پورا اس کے اندر دیکھا ہے سسٹم کو کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے ایک منزل کو تیع کیا ہوتا ہے ان کا ایک فوکس ہوتا ہے کہ یس اس میں نے منزل کو حاصل کرنا ہے پھر وہ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے مینت سٹارٹ کر دیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک کسی شخص نے باگ کی اندر ایک چھوڑا پودا لگایا تو وہ اگلے دن ہی پھل دے دے گا ایسا نہیں ہے اس کے اوپر مینت ہوئے گی وہ آنے والے وقت میں وہ پودا بڑا ہوگا پھر اس کے اوپر ایک پھل لگے گا ایسے ہی ہماری سیلز انڈسٹری میں بھی تمام لوگوں کا فیوچر آگ لوگوں کی مینت کے ساتھ جڑا ہے آپ اپنے کام میں مسلسل مینت کرتے رہے شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے جس شرط کی نیت صاف ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی یہ گرنٹیڈ ہے ایک بڑی پیاری بات آپ اس سے شیئر کرنے لگوں اکثر لوگ یہ بات آپس میں انڈسٹری کے بات کرتے رہتے ہیں کہ یار وہ فلانا شخص اچھا ہے فلانا شخص برا ہے تو دوستو ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ لوگوں کی باتوں پر مت جائیے وہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا اور آپ کا کام ہے پریکٹیکل کام کرتے رہنا آپ کرتے جائیں گے اور جب آپ کامیابی کی منزلیں چھو رہے ہوں گے اس منزل کی اوپر پہنچ پائیں گے تو وہ لوگ جو آپ کو آپ کیلئے رکابٹے پیدا کرتے تھے آپ کیلئے بورا بھلا سوچتے تھے وہی لوگ آپ کو جوائن کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو اپنے کام پر فوکس رکھیں نہ لیفٹ دیکھیں نہ ریڈ دیکھیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی ملے گی یہاں میں ایک بات کر رہے لگوں ہمارے سیلزر مارکیٹنگ کے اندر ایک چھوٹی سی لوگوں کے اندر ایک بیماری ہے اللہ کرے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے وہ بیماری یہ ہے کہ کسی نے اگر ایک سال بھی سیلزر مارکیٹنگ کے اندر لگا لیا ہے تو وہ دنیا کا اپنے آپ کو بڑا ترین بندہ سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو نالج میرے پاس ہے وہ کسی شخص کے پاس نہیں ہے تو دوستو ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہمارا پروفیشن ہے جو انشورس اور تکافل کا ہے اس میں کوئی بھی شخص جتنا مرضی کوئی بڑا لیڈر بن جائے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا وہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کے سامنے جب کوئی شخص بیٹھا ہو کوئی سینئر بیٹھا ہو تو جونئر کو چاہیے وہ اس کی مکمل بات سنیں اس کے تجربے سے فائدہ حاصل کریں تاکہ آنے والے وقت میں اس کو جب وہ اپنی پوزیشن میں آئے تو وہ اپنی اس پوزیشن کو اچھے طریقے سے سنبھال سکیں جتنا بڑا ڈیزیگنیشن ہوگا اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہوئے گی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کو ایک بڑا عوضہ مل گیا ہے تو وہ ایک آرام اور سکون کے ساتھ لائف گزار ایسا نہیں ہے وہ اس عوضے کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے تو جب ہمارے اوپر انشاءاللہ ایک بڑی ذمہ داری آئے گی ہم بھی نبھائیں گے دوستو ایک چیز کا خاص کیا رکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس سسٹم کے اندر اگر ٹیم ہے تو ہم ہیں اگر ہماری ٹیم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں ہے تو اس کو میں سادہ سے لفظوں میں یہ بیان کروں گا کہ ہم نے ایک ٹیم بن کر ایک یونٹ بن کر ایک اتفاق کے ساتھ کام کرنا ہے بے شمار ایسے انڈسٹری میں لیڈرز ہیں جو غلط کام کرتے ہیں جن کے اندر ایک لفظ آتا ہے میں میں اللہ کو پسند نہیں ہے جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو ایسے شخص میں نے ان لیڈروں کو کامیاب کبھی ہوتے نہیں دیکھا اس کی بے شمار مثالیں ہیں ایک دفعہ میں ایک برانچ کے اندر ماشاءاللہ پر منت ایبرج کام کر رہا تھا تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ روپے تو ایک لیڈر نے مجھے سوال کیا کہ گلدار صاحب یہ کوئی آپ بڑا کارنامہ نہیں کر رہے یہ اگر میں اکیلا لفظ اس نے یوز کی ہے میں اکیلا بھی یہ کام کر سکتا ہوں تو میں نے صرف اس کو سوائل دی اور مسکرا دیا کیونکہ وہ میرا سینئر تھا میں اس کو جواب نہیں دے سکتا تھا بڑھ میرے دل میں یہ بات ضرور آئی کہ یار اگر آپ میں کے طور پر یہ کام کرنا چاہتے ہو تو یہ سیارہ سسٹم آپ کچھ سنبھالیں آپ کو کسی کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو سسٹم میں لانے کی ضرورت نہیں ہے تو تجربے سے کیا ثابت ہوا کہ ایک اچھے لیڈر کے پاس ایک اچھی ٹیم ہوتی ہے ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے اور لوگوں سے ٹیمیں بنتی ہیں دوستو یہ جو لوگ جوائن کرتے ہیں یہ لوگ کمپنیوں کو جوائن نہیں کرتے ہیں یہ لوگ لوگوں کو جوائن کرتے ہیں لیڈرز کا انتقاب کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں تھوڑا سا لیڈرز اور بوس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں آپ کو وہ بھی ٹاچ دے دوں ایک ہوتا ہے بوس ایک ہوتا ہے لیڈر لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے اپنے کسی بھی بچے کی کوئی خامی بھی ہوگی اس کی اصلاح کرے گا اس کے ساتھ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو ساتھ لے کے چلے گا اور بوس کا کام ہے صبح دوپیر شام صرف آرڈر دینا اور بس بولنا مجھے نہیں پتا مجھے بزنس چاہیے تو ایسے بوسز میں نے اپنی لائف میں کبھی کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنیلٹی مجود ہے جن کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ باون سال کا انشورنس اور تقافر انڈسٹری کا تجربہ ہے جو کہ میری عمر بھی نہیں بنتی یہاں سے دوستو اندازہ لگائیں آج وہ ہمارے ہاں موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے اس انٹریویو میں وہ بھی ہمیں چاند الفاظ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کریں گے ان کا نام ہے جی افضل قریشی صاحب وہ آپ لوگوں سے مخاطب ہونے لگی ہیں میں اپنے کیمرامین سے روکیسٹ کروں گا کہ آپ افضل خان قریشی صاحب کی طرف پلیز رجوع کریں سلام علیکم میرا نام افضل قریشی ہے میں کیشے سے میں میکینیکل نینئر ہوں لیکن انٹریوز کے ساتھ میرا بڑا ہی پیار حصہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آج اپنے اس ایکسپیریس کو آپ ساتھ بھی شیئر کروں اس حصے میں میں ایک ایک ایسیمپل جنڈی ہے جو تقریباً ہر انڈرسٹری کے حصے میں وہ آتی ہے اسے اگر اپلائی کرتے ہیں تو ان کا سبارڈنیر سے لے کر اپنے تکے گو گھنٹے والی میٹ والی سیکنڈ والی سیکنڈ والی نہан یہ سیکنڈ والی سوی پر 15 منٹ ہی کہے گا اس نمول ہے کہ سیکنڈ والی سوئی زیادہ میند کرتی ہے اور باقی دونوں سویاں کو آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے ہماری زندگی میں ہماری فیکٹی میں ہماری انڈرسٹی میں بھی یہی کچھ آر ہوتا ہے یہ ہر آدمی جو برکر ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سیکنڈ کی سوئی کی طرح کام کرتے ہیں مگر نام ایک افسر کا ہوتا ہے وہ ہمیں آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں ہماری زندگی میں ترقی اور خوشحالی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان کو ضرور یاد رکھئے ساتھ رکھئے تو آپ بھی انشننز کرو یاد رکھئے اور اس کے ساتھ جنے مہت میں دانے